السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَرَحَامًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحَ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال الله سبحانه وتعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ الصُّوَةٌ حَسَنًا قال الإمام المحدث الحافظ محمد ابن عحمد ابن عبدالهادي رحمه الله في كتاب المحرر في الحديث تحت باب صفة الصلاة وعن فليح رحمه الله قال عددني عباس بن سهل رحمه الله قال اجتمع أبو حميد وأبو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم ركعا فوضى يديه على ركبتي فأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجاف عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه رواه ابو داود وروى الترمذ بعضه وصحهه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس صفوف خلف أبي بكر صديق رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكيا أو ساجدا فأما الركوع فأظموا فيه الرب عز وجل فأما السجود فاشتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفقنا عليه تمام تعریف هر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلى الله عليه وسلم کے لئے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے وہی معبود حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جائے سبحان اللہ ما اعظم اشانو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی داتِ گرابے پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا نماز کے احکام اور طریقہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور یہ تاقید کی کہ ان کے طریقے پر ہم نماز پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم انک حمید المجید ہندو صلی اللہ کے بعد آج پچیس تاریخ ہے محرم کی چودہ سو بیالیس عجری تیرہ سپٹمبر دوہزار بیس عیسویں محرر فی الحدیث حدیث شریف کی کتاب محرر فی حدیث کا درس لائف مکسلار آپ کی خدمت میں پیش ہے مکسلار پر باپ صفت الصلاح کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر دو سو اکتالیس آج ہمارے درمیان ہے اور دو سو بیالیس اور دو سو تریالیس تین حدیثیں میں نے پڑھی جو نماز ہی کی قیفیت کے بارے میں ہیں فلیح رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے عباس بن سحل رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی حضرت عباس بن سحل رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ابو حمید ابو اسید سحل بن سعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جمعین یہ سب جمع ہوئے ایک مجلس میں اور سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا صلات رسول کا ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھے پتا ہے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کہ وہ کیسے پڑھتے تھے پھر انہوں نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کیے اب رکو کی کیفیت اور سجدے کی کیفیت بیان کی جارہے ہیں حدیث میں یہاں پر سنیے حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر رکو کیا جب رکو کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا اور اس کو مضبوط پکڑا جیسے کہ گھٹنا پکڑے ہوئے ہیں ایسے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بازوں سے تھوڑا ہٹا دیا اور یہ بھی بیان کیا اس حدیث میں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنی مبارک ناک مبارک پہشانی کو زمین پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں بازوں سے الہدہ رکھا الگ رکھا انہیں رانوں پر نہیں رکھا ہٹا کے رکھا اور اپنے دونوں ہتیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں ہے کیا کہتے ہیں سجدے میں اپنے دونوں ہتیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کندھوں کے برابر ایسے پھیلا کے رکھا پھر اپنے مبارک سر کو اٹھاتے ہیں سجدے سے اور بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آگئی مطلب اتمنان سے بیٹھتے ہیں جلدی نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے سجدے سے یا اس رکھا سے پھر آپ بیٹھیں تو آپ نے اپنا دائیں پیر اپنا بایاں پیر لف پیر بچھا کے رکھا اور دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھا کہ بیٹھنے کی قیفیت شہود میں بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد نبی اسلام نے اپنا دائیں ہاتھ دائیں ہتیلی دائیں گھٹنے پر رکھا اور اپنی بائیں ہتیلی کو بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھا بیٹھتے ہیں نا اتیات کے وقت وہ قیفیت بیان کی جا رہی ہے اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا کونس انگلی سے سبابہ انگشت شہادث اس حدیث کو امام ابودعود امام ترمیدی دونوں نے روایت کیا رحمہ ہم اللہ نے اور بعض الفاظ کو اس کے امام ترمیدی رحمت اللہ نے روایت کیا اور سوئی قرار دیا ہے دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا دیکھا تو لوگ جو ہے ابوبکر سدی غرد اتران کے پیچھے صف میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یقینا نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف نیک سچے خواب ہی باقی رہ گئے ہیں جو مسلمان دیکھتا ہے اس کو دکھائی جاتا ہے دکھایا جاتا ہے خواب اور سن لو مجھے جو ہے رکو کی اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک رکو کا معاملہ ہے تو تم اپنے رب کی تعظیم کرو مطلب سبحانہ رب العظیم پڑھو اور جہاں تک سجدے کا معاملہ ہے تو سجدے میں خوب دعائیں کرو قریب ہے امید ہے کہ تمہاری دعاوں کو قبول کیا جائے گا اس حدیث کو امام مسلم رحمہ علیہ وسلم رہاہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں اور سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے رکو میں بھی سجدوں میں بھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی مطفق انعرے ترجمہ اس کا یہ ہے سبحانک تیری ذات پاک ہے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارا رب و بحمدک اللہم اغفر لی اور تیری حمد ہم بیان کرتے ہیں اللہ مجھ کو معاف کر دیں سجد کو امام شیخین نے اپنی صحیحین میں روایت کیا یہ آج کے درس کی تین حدیثیں ہیں اگر آپ غور کریں آپ کے سنا ترجمہ غور سے تو معلوم ہوگا کہ یہ تینوں جو ہے حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکو کی اور سجدے کی کیفیت اور رکو سجدے میں پڑی جانے والی دعاوں کا ذکر موجود ہے دو سو اکتالی جو پہلی حدیث جو ابو حمید کی ہم نے پڑی رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حمید ابو حمید سب بڑھے میں تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا ذکر آیا تو ابو حمید نے بتایا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں انہوں نے اپنی روایت سے جو ہے حدیث کو جو نقل کیا یا بتایا اس میں کیا ہے آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کیسے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے یہ دو قیفیت کو بیان گیا رکو میں جو ہے آپ کی ہاتھ اپنی گھٹنوں پر خالی رکھے وینے تھے پکڑتے تھے اچھا یعنی دیکھئے بعض لوگ دیکھیں گے آپ خالی ہاتھ رکھتے ہیں ہلکا سا ہلکا نہیں رکو میں آپ کو اپنے دونوں ہتیلیوں کو یا ہاتھوں کو کھٹنوں سے پکڑنا چاہیے کھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے یہ رکو کی کیفیت اور ہاتھوں کو الگ کرنا چاہیے رکو میں آپ کے کیا کہتے ہیں ہاتھ جو ہے اپنی رانوں سے لگے ہوئے نہ ہو چھپکے ہوئے نہ ہو تھوڑا الگ ہو اس سے الگ ہو یہ رکو کی کیفیت بیان کی گئی ہے سجدے کی کیفیت کیا ہے کہ ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکانا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں سے الگ کرنا اور ہاتھوں کو رکھنا کیسے پھر دونوں ہتیلیوں کو ہتیلیوں کو کہا رکھنا اپنے شولڈروں کے برابر اپنے دونوں کندوں کے برابر رکھنا یہاں دیکھئے سجدے کی کیفیت ہے بعض لوگ ناک نہیں رکھتے ہیں پیشانی تو رکھتے ہیں ناک اٹھا دیتے ہیں ناک نہیں اٹھانا چاہیے ناک کو بھی زمین پر ٹکانا چاہیے سجدے میں اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑی تھی اور ربیسی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں وہ ساتھ ہڈیاں کیا ہیں دو پیر دو ہتیلیاں دو گھٹنے چھے ہو گئی پیشانی ناک ملا کر ایک پارٹ کیونکہ وہ پیشانی ناک چہرے ہی میں ہے اس لئے اس کو ایک حصہ قرار دیا گیا یہاں اس حدیث میں کلیر ہو گیا کہ فام کنا انفو و جبہتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جاتے تو اپنی ناک کو بھی زمین پر ٹکتے اور اپنی پیشانی کو بھی ٹھیک ہے اور ہاتھوں کو دور رکھتے پھر جب سر اٹھاتے سجدے سے فوراں دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے آپ جو اکثر لوگ کرتے ہیں جلدبازی میں دیکھیں آپ بعض طریقے پر عمل کرنے والے کہتے ہیں نہیں دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے جیسا ربی غفر لی ربی غفر لی اللہ مغفر لی ورحمی وعدین وعفینی ورزوکی وغیرہ یہ دعایں نہیں پڑتے ہیں یہاں دیکھیں کہ کیا بین کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آگئی مطلب بیٹھے تھے آپ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آنے کا مطلب کیا ہے اتمنان سے بیٹھے تھے اور اس بیٹھ وہ بیٹھنے میں کیا پڑتے تھے وہ دوسری جوایتوں سے ربی غفر لی ربی غفر لی یا اور ایک دعا جو میں نے بتائی یہ نہیں کہ پھٹ سے جلدی سے جیسے پھونگیا مارتا ہے جانور پرندہ ویسے نہیں کیا آپ ویسے کرنے سے منا بھی کیا گیا اتمنان سے آپ بیٹھے اچھا بیٹھنے کی کیفیہ جو آپ کی بیان کی جا رہی ہے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھے آپ تو لیفٹ پیر کو بچھانا ریٹ پیر کو کھڑا رکھنا لیفٹ پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور قبلے کی طرف جو ہے اس کی انگلیاں ہوتی ظاہر بات ہے یہ جو کر سکتا ہے کرے لیکن اگر کسی کو موٹاپی کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے پیر کو بالکل ایسے سیدھے رکھنے کی اس سے تاتھ نہ تو جیسا بھی رکھنا چاہے وہ رکھے جس میں اس کو پیروں کو تکلیف نہ ہوتی ہو یا پیٹ کو تکلیف نہ ہوتی ہو اچھا یہ جو بیٹھے تھے اللہ کے انسان تشہود میں سجدے سے اٹھنے کے بعد ہتیلیاں کہاں تھے تو دائلیں ہتیلی دائلیں کو گھٹے پر بائیں ہتیلی بائیں یعنی رانوں پر نہیں غور کیجئے رکبہ کا لفظ ہے بعض لوگ رانوں پر رکھتے ہیں نہیں ہاتھوں کو تشہود میں ہتیلیاں آپ کی کہاں رہنی شاہی ہے گھٹنوں پر رائٹ رائٹ لیفت لیفت اور اشارہ کیا انگلی سے کوئی انگلی تھی ہے جس اشارہ کا اتیاد پڑھ دیتے تھے ٹھیک ہے یہ انگوشت شہادت ہے یہاں اشارہ اور خیر ابھی آپ مجھے مکسلہ پر سن رہے ہیں لائف دیکھ تو نہیں رہے ہیں اشارہ کا مطلب انگلی اٹھا کے رکھنا اٹھا کے رکھ دینا اشارہ کرنا نہیں ہے اور اخیر اس سلسلے میں روایتیں آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ معالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اشارہ کے علاوہ ایک اور ایک روایت میں کیا ہے کہ حرکت دیتے تھے انگلی کو یعنی اتیاد جب شروع کیے سلام پھیرنے تک آخری رکھات ہو تو یا ایسے ہو تو اتیاد سے بعد لوگ اشارہ اللہ 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 پر اٹھاتے ہیں یہ اشتہاد ہے دماغ کاؤں کے اور یہ نہیں چلے گا وہ سمجھتے ہیں اشارہ اللہ 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 کا انگلی اٹھانے کا ایک طریقہ ہے نا انڈیا پاکستان اگر ہمیں اشارہ اللہ اللہ بولے تو انگلی اٹھاؤ ایسا ہے آسمان کے طریقے یہ کہاں سے کوئی دلیل نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے تو اتیاد میں جو انگلی اٹھانا ہے وہ اتیاد جب سے آپ شروع کریں گے تب سے انگلی اٹھائیں گے اشارہ اس حری سے ثابت ہے دوسری روایہ سے حرکت حرکت کرتے تھے دعا کرتے تھے حرکت جو ہے انگلیوں کو ہلکہ 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 دینا اور ابودعود میں اور ایک حدیث ہے جس میں اس کا ایک فائدہ بھی اللہ کے رسول میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو انگلی سے حرکت دیتے ہیں تیاد میں یہ چیز جو ہے شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہے بہت اس کو مر پڑتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے برحالی ابودعود ترمیجی کی روایت ہے جس سے مسلم کے رکوع اور شجدے کی قیفت جو ہے معلوم ہو دوسری حدیث جو مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے ایک واقعہ جو نقل کیا کہ اللہ کے رسول سلم پردہ ہٹائے اور لوگوں کو دیکھے ابو بکر شدیق کے پیچھے صفوں میں وہ نماز پڑھ رہے آپ کو پتا یہ مرد الموت کا واقعہ ہے اللہ کے رسول سلم جب بیمار ہو گئے تھے شدید اتنے بیمار اتنا بخار سر کا درد کہ اٹھ کر مسلح تک نہیں جا سکتے تھے تو آپ نے اس بیماری کے عالم میں حکم دیا کہ مرو ابا بکر ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ ابو بکر صدیق رضو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لوگوں کی امامت کی یہ اسی وقت کا واقعہ اچھا یہ پردہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کا پردہ آپ کو معلوم ہے آپ نے پڑھا ہوگا بھی بولیں گے سپیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکل کر جاتے تھے چند خدم کے بعد مسجد تھی چند خدم مطلب چار پانچ خدم مختصر آپ ایک اندازے پہ کہہ رہا چھوٹی سی سپیس چل کر جاتے تھے اس صلی اللہ پر نماز پڑھاتے تھے ہمارے مصرم کا جو کمرہ تھا اس پر پردہ آپ کو پتہ ہے نا یہاں آج کل تو نہیں ہے عرب موالک میں کنٹریز میں لیکن آپ دیکھیں عرب موالک میں بہت جگہ ہوتے ہیں ایڈیا پاکستان میں مشہور ہے کہ دروازوں پر جو ہے پردے لٹکے ہوتے ہیں تاکہ باہر والے جو ہے اندر نظر نہ آئے اندر اس کی نظر نہ پڑے تو ایسی پردہ تھا ہمارے مصرم کے کمرے کھو گی ٹھیک ہے تو اللہ کے مصرم میں کشا فر آپ کی نماز پڑا تو اس وقت یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس وقت اللہ کے مصرم میں یہ حدیث بیان کی جس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں نبوت کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں نبوت ختم ہو گئے میں نبی بن کر آ گیا ہوں اب اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے بعد میں وہ اچھے خواب ہوں گے جو مسلمان دیکھے گا سچے خواب نیک خواب صالحہ یعنی اچھا اور رویہ صالحہ اچھے خواب ٹھیک ہے جس سے کھجور دیکھتا ہے پانی دیکھتا ہے درخ دیکھتا ہے کوئی بھی اچھے خواب اچھے خواب جو مسلمان دیکھے گا یا اس کو دکھائے گا تو خواب جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ خواب برے بھی ہو سکتے ہیں یہاں رسول نے اچھے خواب کا ذکر کیا تو خواب برے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ صبح اللہ کی حسلم کی عادت فجر کے بعد بیٹھتے تھے صحابہ جو رات میں خواب دیکھے آتے تھے اپنے خوابوں کا ذکر کرتے تھے اللہ کی حسلم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے تعبیر بیان کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بددو آیا اس نے کہا کہ اللہ کی حسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا جا رہا ہے کچل رہا ہے مار رہا ہے خود پیٹ رہا ہے میرے سر کو اللہ کی حسلم میں فرمایا ہے کہ شیطان نے کھیلا ہے تمہارے ساتھ رات میں خواب میں تو اس کے کھیل کو لوگوں کو مت بیان کرو یہ برا خواب ہے ڈراؤنی خواب جس کو کہتے ہیں آپ یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ اچھے خواب انہوں بہت کی نشانی ہے اچھے بشارات بشارہ انہیں خوشخبری ہوتی ہے اس میں جس کی تفسیر اہل علم میں ذکر کی ہے ایسے نہیں کہ آپ کسی کو بھی پوچھ لیں یا وہ ڈائلنگ نمبر ہوتے نمبر مارو تو آپ کو پاکستان سے یا انڈیا سے لوگ خواب کی تفسیر بنائیں گے ہاں جی ہاں جی کیا دیکھا آپ نہیں یہ دیکھا جی سب بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں اہل علم سے پوچھا جائے یا کوئی مخلص وہ اس کے سامنے جو ہے خواب کا ذکر کیا گیا ہر ایک سے خواب نہیں بتانا چاہیے آگے مسلم نے جو موضوع سے مطالق ہے باب صفت الصلاة سے وہ ہے کہ مجھے اللہ کی حالت میں مجھے رکو کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا کیا مطلب رکو میں قرآن نہیں پڑھنا سجدے میں بھی قرآن نہیں پڑھنا یعنی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنا ہے تلاوت نہیں ہوگی رکو میں اور سجدے میں تلاوت نہیں ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے بھئی رکو میں اللہ کی تعظیم کرو نمی سنتم کیا پڑھنا سبحان رب العظیم اللہ کی تعظیم کے میں اپنے بڑے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں اور سجدوں میں دعا کرو سبحان رب العالی بھی ہے دعائیں ہیں سجدوں میں قبول قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے مطلب تمہاری دعا ثابت ہوگی قبول ہو جائے کنسی سجدے میں اور بھی روایتیں موجود ہیں اللہ کیسے نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حالت سجدے میں کہ تم زیادہ دعائیں کرو تو دعائیں کرنا چاہیے سجدے میں دعاؤں میں جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تلاوت بنا ہے قرآن کس میں سجدے کی حالت اس میں جو موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ قرآن کی آیتیں تلاوت نہیں کی جائیں گی رکو میں سجدے میں رکو میں سبحانہ رب العظیم پڑھا جائے گا اور سجدے میں سبحانہ رب العائلہ اور اس کے علاوہ اور دعائیں بھی کی جائیں گے تیسری اور آخری حدیث دیکھیں جو اور بھی دعائیں آ رہی ہیں وہ امن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے رکو میں اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے یعنی ایک ہی دعا رکو میں بھی سجدے میں بھی پڑھتے تھے دیکھیں کیا ہے وہ اسمانک اللہموربینہ و بحمدک اللہم اقفر لی اسمانک اللہموربلا و بحمدک اللہم اقفر لی اسمانک اللہموربینہ و بحمدک اللہم اقفر لی ایک پرتبہ یہ نصی Catch ہے میں تین مرتبہ پڑھا سنتا رہا تھا تک کہ آپ کو معلوم ہو کہ تین مرتبے بھی پڑھنا چاہہیے یہ متفق علیہ حدیث ہے جس سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکو اور سجدے کی دعا ہمیں معلوم ہوتی ہے یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو اور سجدے کی کیفیات اور دعاوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس کے بعد اور مزید حدیثیں آ رہی ہیں کہ پیٹ کے سر اتیاب کی سمی اللہ علیہ وسلم رکو سے سر اٹھا دیتی کیا پڑھتے تھے اور کیا پڑھنا چاہیے رکو سے جب سر اٹھائیں گے اسے کیا پڑھنا چاہیے اور سجدے میں کس حالت سے منع کیا گیا وغیرہ چھریثیں ہیں جو بہت اہم ہیں وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ اہندہ درس میں اس کو پڑھیں گے جزاکم اللہ خیر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دیں کہ ہم حدیثوں کو یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سمجھیں اور یاد رکھیں اور اسی طریقے پر ہم نماز بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعانا حمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کفرد ونجوز پڑھنے سبحانک اللہم وبرحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا واتوبو الیک